بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم داکٹر احمد نوان اور آج کے لیکچر میں جو ہمانے ٹاپک ہے رول آف پروسیسنگ اور سٹرکچر عن مٹیریل پروپٹی اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح جو پروسیسنگ میتھرڈ ہم یوز کرتے ہیں اور جو سٹرکچر ہوتا ہے مٹیریل کا جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ کس طرح سے اس کی پروپٹیز کو افیکٹ کرتا ہے تو ہم کس طرح سے ایک پروسیسنگ میتھرڈ کو چینج کر کے یا کس طرح سے ہم سٹرکچر کو چینج کر کے کسی بھی مٹیریل کی پروپٹیز کو انہینس کر سکتے ہیں اس سے پہلے چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بسیکلی پروسیسنگ ہوتی ہے پروسیسنگ ہم کہتے کہ اس کو ہیں سو تمام وہ آپریشن یا وہ کام جو ہم کرتے ہیں کسی بھی راہ مٹیریل کو اس کی فرم میں کنورٹ کرنے کے لئے اس پروسیسنگ کو اس میتھرڈ کو ہم کہتے ہیں پروسیسنگ سو آل آپریشنز وچ آر پوفارم ٹو ٹرانسفارم راہ مٹیریل انٹو فنش پروڈکٹ اس کا پروسیسنگ سو ہم نے ایک مٹیریل بنانا ہے ایک پروڈکٹ بنانا ہے اسی خاص اپلیکشن کے لئے تو اس کو بنانے کی ڈفرنٹ طریقے ہو سکتے ہیں ڈفرنٹ فیز ہو سکتے ہیں ہم ایک ریکشن ہے ہم اس کو ڈفرنٹ ٹمپلیچر پر کر سکتے ہیں ہم ڈفرنٹ جو ہے وہ سنسز میتھرڈ یوز کر سکتے ہیں تو جتنی بھی سٹیپ ہم لیتے ہیں کسی بھی سپیسپک میتھرڈ کے طرح اس سارے کو پروسیسنگ کرتے ہیں اور امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ جب ہم پروسیسنگ ایک ہی مٹیریل اگر ہم پروڈیوس کرتے ہیں لیکن ہم ڈفرنٹ میتھرڈ سے کرتے ہیں یا ڈفرنٹ ایکشف کنڈیشن کرتے ہیں تو ہم اس سے سٹرکچر کو چینج کر سکتے ہیں اور اس مٹیریل کی پروپیٹیز کو انہینس کر سکتے ہیں دس ایکشلی بیسک ٹیم آف آور ٹوڈیز لیکچر سو پروسیسنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرولنگ فیکٹر ہے جس کے طرح ہم اپنے جو مٹیریل ہے جو ہم نے بنانا ہے کسی خاص اپلیکیشن کے لیے کیونکہ ہم ایڈوانس مٹیریل کی بات کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ایک گیون مٹیریل ہے جو نوبل اویلیبل ہے اس سے اس کی پروپیٹیز کو انہینس کرنا ہے اور جو میجر سٹیپ ہے جہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں یہ اچیف کر سکتے ہیں that is the processing process so by changing a processing method جو ہے ہمارے پاس جو procedure ہے اس کو چینج کر کے reaction condition کو چینج کر کے what can we do ہم اس کا structure چینج کر سکتے ہیں اور structure چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے processing method change کیا اور ہم نے اس کا structure چینج کیا ہوگا کیا کہ اگر structure جو ہے چینج ہوگا تو اسے اس کی properties چینج ہوگی because جو structure ہوتا ہے یہ determine کر رہا ہوتا ہے کسی بھی material کی properties کو ٹھیک ہے so اگر ہم نے ایک specific طرح کی properties چاہیئے کسی ایک specific material سے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کا structure چینج کریں گے اور structure کیسے چینج کریں گے ہم اس کا processing method چینج کریں گے so this is one way of achieving our desired properties in a specific material چھیک ہوگیا چھیک ہوگیا دوسری چیز یہ تو ہمارے پاس کلیے ہوگیا ہے کہ ہم اگر processing جو material ہے یا processing method ہے اس کی condition change کریں تو ہم اس کا structure اور properties کو change کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور بہت important چیز ہے and that is composition کسی بھی جو material کی composition ہے that is actually one of the most important controlling factors چے آپ جو ہے اس کی composition سے اس کی properties کو change کر سکتے ہیں اس کی structure کو change کر سکتے ہیں اور depending ہمیں کیا composition چاہیے ہم اس لحاظ سے processing methods کو select کر سکتے ہیں جو composition ہے کسی بھی material کی this is actually the central to all of these three ہمارے پاریمیٹر ہیں processing structure and properties تو جب بھی ہم نے کوئی material design کرنا ہے with enhanced properties تو ہم نے mainly یہ decide کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایک specific set of properties چاہیے اس کے لئے کیا composition ہونی چاہیے اس کا structure کیا ہونا چاہیے یہ سارے factors ہم mind میں رکھتے ہیں اور اس کی base پھر پھر processing method select کرتے ہیں اور main procedure یا reaction condition کو select کر کے اپنا desired product جو ہے وہ produce کرتے ہیں جو processing of any material جو ہے یہ key factor ہوتا ہے جو determine کرتا ہے جو ہمارا product بنے گا جو کی properties کس طرح کو کس طرح سے change کر سکتا ہے اگر ہمارے پاس ایک material ہے ایک material ہے material same ہے اگر ہم اس structure change کریں گے تو properties کیوں change ہوگی کیسے change ہوگی چھوٹی سے example لیتے ہیں اور آگے جاتے ہیں ہمارے پاس example لیتے ہیں alumina oxide same material لیتے ہیں اور ہم اس کو تین different method سے process کریں گے تاکہ ہمارے پاس تین different structure آئیں material same alumina oxide اس کا procedure ہے جو method ہے اس کو change کرتے ہیں اور ہم تین different structures لیتے ہیں structure different ہیں material ہمارے پاس same aluminum oxide اب اس کی properties پر کیا افیق ہوگا just let's see an example ھیک یہ آپ کو تین tablets نظر آرہی ہیں basically this is same aluminum oxide جو first one ہے جو آپ کو transparent نظر آرہی ہے یا ہم نے single crystal material جو ہے ہم نے design کیا next second ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے material ہے وہ اس طرح سے transparent نہیں ہے تھوڑا سا نظر آرہ ہے لیکن وہ مینلی opaque type ہے اور یہاں پہ فرق کیا ہے کہ ہم نے processing method کو change کیا اور ہمارے پال crystal structure is poly crystalline not single crystalline so by changing the processing method ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے crystalline structure کو change کیا اور اس کی اگر آپ دیکھیں تو property change ہو گی ہے آپ کو different نظر کنڈیشن کو دیکھیں جس کے اندر ہم نے فرطر changes کی اور ہمارے پاس same aluminium excite poly crystalline ہے لیکن اس کے اندر porous structure ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ tablet ہے یہ completely جو جو دوسری دوسری دو ہیں سو اس ایک simple سی example ہے جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم processing condition کو change کر method کو change کر کے structure کو change کر سکتے ہیں اور اس کے through جو ہے وہ material اگرچہ material same ہوگا لیکن اس کی properties جو وہ change ہو جائیں گی سو اب depend یہ کرتا ہے کہ ہم نے material ہے for example here پہ aluminum excite ہے چاہیے ہمیں transparent چاہیے یا جو last ہے پورز والا ہم نے کسی materials کو کہاں پہ use کرنا ہے ہمیں کیا properties چاہیے پھر ہم وہ method select جس سے اس طرح material produce کر سکتے ہیں پہلے processing method ہوتا ہے ہم اس base پہ select کرتے ہیں کہ اس material کو apply کرنا ہے ہمیں کون چاہیے پہلے یہ decide کرتے ہیں کسی structure کو design کرتے ہوئے ہمیں properties چاہیے اس specific application کے لئے اور اس کی base پہ 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 اس structure decide کرتے ہیں اور پھر اس structure کو achieve کرنے کے لئے ہم method select کرتے ہیں اس direction condition کو change کرتے ہیں چھیک ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایڈوانس materials کی بات کرتے ہیں تو ہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ nanomaterials nanobarticles nanostructures کی بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی آپ ایڈوانس materials کی بات کر رہے ہیں چاہے وہ coating zone چاہے دوسرے materials تو وہ پہ nanomaterials use ہو رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ سوال پیدا ہی ہی ہوتا ہے یہ فیمس کوٹ ہے کہ smallness leads to new properties کہ جب آپ size reduce کریں اسی چیز کا تو اس کی new properties جنریٹ ہوگی ایسا کیوں ہے کہ اگر ہم material لے رہے ہیں بلک سائز میں ہے لارڈ سائز ہے اس کی properties ہیں جب ہم اس چھوٹا کرتے ہیں سائز میں اس کی properties جن جاتی ہیں material ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اس بیس آن surface area اب surface area کسی بھی چیز کا کتنا surface area available ہے کتنی surface available ہے reaction کے لئے انتہائی important ہے کسی بھی چیز کا جو اس کی reaction efficiency کو decide کرنے میں اب نیچے ڈائیگرام نظر آریز کے اندر دیکھیں کہ پہلی example ہمارے پاس ایک cube موجود ہے بڑا ایک cube کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 sides ہوتی ہیں اب یہ cube ہے یہ 1 centimeter ہے اس کی جو اگر ہم دیکھیں اس کا area کلکولیٹ کریں تو 6 centimeter cube بند ہے یہ جو ایک cube ہے لیکن ایک cube کو دیکھیں دیکھیں بڑی بڑی ملی میٹر چھوٹے چھوٹے cube بناتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے cube ہیں surface تو وہی چھے ہیں ہر cube کی لیکن پہلے جو surfaces جو باہر والی surface ہیں وہ پہلے بھی main surface اس کے اندر available تھی لیکن internal surface ہے یا center میں جو cubes نکر رہے ہیں پہلے تو اندر پیک تھے صرف باہر والی surface available تھی وہ direction مہشتہ نہیں لے سکتے تھے اب جب ہم نے چھوٹے چھوٹے cubes بنائے 1 mm کے تو آب اس کا surface area وہ بڑھ جائے گا 60 cm cube 10 times surface area جو increase ہو جاتے تو basic ہم نے کیا کیا کہ ہم نے صرف size reduce کیا جس کی بجا سے اس کا available surface area وہ increase ہو ہے جس کی reactivity increase ہوئی ہے کیونکہ active site surface area جو direction میں حصہ لیتا ہے وہ increase ہو گیا اس کی جو properties ہیں وہ enhance ہو جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں nano materials کی طرف کی زیادہ جاتے جو بھی advance material جو سینٹی میٹر کی اگر ہم اس کو nano material میں چین کریں آپ ثرد example دے سکتے وہ چھوٹے powder like particle نظر آئے اگر ہم just one centimeter cube کو جس surface area six centimeter cube ہے اگر ہم convert کرتے nano particle one nanometer cube کے اندر اس surface area 6 crore centimeter square بن جائے گا which میس کہ ہم نے surface area size reduce کر گئے قریبا 1 crore دفعہ 1 crore time جب ہم نے enhance کر لیا جب surface area increase ہوتا ہے اس میس اوپر active sites ہیں جو اوپر موجود ہیں وہ increase ہو رہی ہیں so اب اگر ہم same material material ہمارے same weight same mass ہے اگر ہم nano material size use use کریں اور جو bulk ہے اس کو use کریں گے تو اس کی ریکٹی ویٹی ہے اس کی جو properties ہیں ان کے اندر بہت نینو نینو سائز کے اندر مٹیل کو use کرتے ہیں بلک مٹیل کو use نہیں کرتے ہیں let's take an example کہ ان کو کس طرح سے change کر سکتے ہیں properties کو through size reduction تو یہ ہمارے پاس ایک example painting ہے thousand years پرانی ہے کاری سارے اس طرح کے art ملتے مسلی چائنیز جو ریچان پرانی پینٹنگ ملی ہیں مسلی گلاس ہے جس کو paint کیا گیا ہوتا ہے different colors کے ساتھ یہاں پہ آپ کو different reddish color بھی نظر آرہ ہے bluish shades بھی ہیں اور yellowish color بھی different shades are multiple shades black so یہاں پہ ایک important چیز یہ ہے آپ کے لیے کہ یہ جتنے بھی color use ہیں basically یہاں کوئی dye use نہیں کی گئی یہ paint ہوتی ہیں basically یہ بنائی جاتی gold سے so یہ painting کے اندر جو different color ہیں یہ سارے gold کے color ہیں اس کے اندر کوئی اور color use نہیں کیا گیا فرق صرف کتنا ہے کہ same gold ہے اس سے different colors کیسے achieve کیا گیا golden کے لابے اس کے اندر جو greenish look آرہی ہے جو redish look آرہی ہے gluish look آرہی ہے کیسے سے آئی ہے کیونکہ نظر آرہی میچے آپ different size کے gold particle آرہی اب ہیں جو gold کے particle material same shape same same spherical ہیں صرف difference کا ہے ان کے size کا اگر آپ یہاں سب سے چھوٹے جو particle ہے وہاں سے دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پر وائل کے اندر جو color resolution کا different ہے جب particle کا size enhance کرتے increase کرتے تو color change ہو جاتے جب third اور increase کرتے اور change ہو جاتے ہیں اور last light میں دیکھیں تو ہمارے پاس color bluish type shade آجات ہے so that shows کہ ہم جب size کو change کرتے ہیں کسی بھی چیز کے تو ہم صرف اس کی reactivity کو increase نہیں کر رہے کہ ایکٹیو سائٹ بڑھ گئی ہیں تو correction ہو جائے گا اور اس کی properties بلکہ ہم اس کی optical properties ہیں ان کو بھی change کرتے ہیں تو same gold particle ہے size کو change کر کے ہم different shades ہیں جو colors ہیں ہم produce کر سکتے ہیں ایک example ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ shape جو ہے کسی بھی material کی اگر ہم same material لے رہے ہیں اس کی composition same ہے صرف اس کی shape different ہے تو وہ کس طرح سے properties کو change کرتی ہے پچھلی example یہ gold کی جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم صرف size change کرتے ہیں تو اس color change ہوتا اس example میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم shape change کریں تو کیا اپٹیکل properties ہیں یا دوسری properties پہ افیکٹ پڑے گا یا نہیں پہلی example آپ کے پاس ہے ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں spherical particles ہیں اور ہمارے پاس جو اوپر وائل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ color کس طرح کس طرح پہ رہے ہیں اگر ہم اس shape کو change کرتے ہیں remember ہمارے پاس material same ہے ہم composition change نہیں کر رہے ہیں ہم صرف shape change کر رہے ہیں material same تو جسٹ ہم نے جس کو spherical سے جب اس کی shape change کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ color completely change ہو گیا بلکل دو different color کلر آگئے ہیں اگر ہم اس کی diameter ہم نے third option ہے وہاں پہ change کیا ہے اور shape تھوڑی سی change ہوئی ہے second سے اتنا abrupt change نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ color completely change ہو گیا اگر ہم further shape change کرتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ again color change ہو گیا اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہوگی تو یہاں ہم نے 5 different یہ 30 بلکہ ہمارے پر example ہے کہ 6 different shape use same material کی تو ہمارے پاس six different color آرہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ نہ صرف size بلکہ shape کو change کر کے same material کی ہم ان کی properties کو change کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہیں basically یہ gold particles ہیں gold nanoparticles ہیں تو same gold ہے ہم نے اس کو صرف اور صرف کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کو different shape کے اندر produce کیا اور just by changing the shape of gold nanoparticles ہمارے پاس solution آرہ ہے اس کے جو color ہے change ہو جاتا ہے so ہمارے پاس اگر ایک material ہے یہاں پہ ہم نے دو example دیکھی ہیں ہمارے پاس ہے gold ہے ہم gold use کر رہے ہیں صرف gold ہے pure gold ہے اگر ہم shape same رکھتے ہیں spherical ہے اور size change کرتے ہیں size سے properties change ہو رہی ہیں اور اگر ہم shape change کرتے ہیں تو تب usage ہے properties change ہو رہی ہیں so by using processing methods کیونکہ ہم size اور shape change کرتے ہیں یہ depend کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے process کی ہے ہمارے جو method کیا ہے ہماری reaction condition کیا ہے اس کی base پہ ہم اس کی different shapes اور size جو ہے و produce کرتے ہیں اور اس کی base پہ اس کی properties change ہو جاتی so this is our main theme of this processing methods کو change کر کے ہمارا material structure ہے size shape ہے ہم اس کو change کر سکتے ہیں اور interna جو ہے ہم اتنی desired properties جو اس میں سے produce کر سکتے ہیں اور یہ limited نہیں ہے جو آپ typical properties پہ یا transparent ہے یا opaque ہے اس کے علاوہ جتنی کی جیسے mechanical properties ہیں chemical properties ہیں magnetic properties ہیں ان سب کو manipulat کر سکتے ہیں جس ان کی structure shape size کو change کر کے انٹر اور اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں method کو change کرنا پڑتا یا reaction condition کو change کرنا پڑتا ہے جیسے چھوٹ سکتے ہیں اس کے لیکچر چھوٹ سا لیکچر تھا جس کے اندر آپ کو یہ explain کرنا تھا کہ ہم same material ہمارے پاس ہے جو traditional use ہو رہے ہیں اگر ہم نے ان کی properties کو enhance کرنا ہے same material کی تو ہم different processing method use کر کے size میں change کر کے shape میں change کر لاغ composition change کر اس کی properties enhance کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی properties produce کر سکتے ہیں جو ان کی خاص application کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آسکتا تھا کہ ہم نے gold لے رہے ہیں اور gold کی properties same ہیں وہ کیسے change ہو سکتی ہیں یا ہم کیسے already existing For iron ہے iron اپنی properties ہیں وہ کیسے change جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو شو کرنا تھا کہ material same ہیں جو traditionally use ہو رہے ہیں صرف ان کا size structure اور ان کی shape change کر کے ہم ان کی ساری جو properties ہیں chemical ہیں mechanical ہیں magnetic ہیں optical ہیں یہ ساری properties ہم change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکچر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس کو سنا اور اگر اس میں کوئی 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 کمپلیکیشن اور کچیز آپ کو کلیر نہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تھینک کی اگر اللہ حافظ